اسلام علیکم جیو پاکستان دانش کھاتے پیتے رہتے ہیں جناب تو ہم یہ بلکل نہیں بھولے کہ آپ کو ناشتہ بھی کرانا ہے اور آپ کے میسیجز آنے لگے ہیں تو کیا ہے دانش ناشتہ کی طرف چلے آج جو ہم آپ کو ناشتہ کرانے والے ہیں اس کے لیے ہم آپ کو لے کے جانے والے ہیں مزفر آباد خصورت علاقہ ہے پہاڑیوں سے بھرپور علاقہ ہے ہرہ بھرا علاقہ ہے پہاڑیاں بھی بہت ہیں ادھر ہریالی بھی بہت ہے لوگ بھی بہت اچھے ہیں اور اس کے ساتھ کھانا بھی بہت اچھا ہے تو وہاں کا ناشتہ دکھاتے ہیں آپ کو کہ وہاں پر کھانے میں کیا مزے بزے کی چیزیں کھائی جا رہی ہیں گھر والوں کو بھریکپسٹ کرانا ہے تو ایک رات پہلے آپ نے ہریسے والے کے پاس برطن چھوڑ دینا ہے تب جا کے آپ کو صبح یہ ملے گا اگر آپ نے واقعی کشمیر کا اگرائیتی ناشتہ حریسہ باکر خانی اور نونچائے سے لطف انداز ہونا ہے تو آپ کو چھتی والے دن سویرے سویرے ہی کسی ناشتہ سینٹر پر جانا پڑے گا کیونکہ دو دن کے محنت کے بعد تیار ہونے والا حریسہ منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے ایک دن صبح شروع کر کے اس کا اپراسس پر دو سر دن سلوک کھانے کے لئے تیار ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے صرف سردیوں میں یہ ہے اور بلکل ارلی مارنگ اگر آپ آٹھ نو بجے جائیں گے تو آپ کو میں ملے گا یہ یہ صرف گوش پڑتا ہے اور یہ پورا دن ہم اس کو ہلکی آج پر دیگ میں ڈال کے گوش کو رکھتے ہیں اس کے بعد اس کو اپنے مسالے اور گئی میں بناتے ہیں یہ جمعہ رات سے شروع کیا بنانا اب یہ جمعہ کو تیار ہوگا ہفتے کو ہم ڈیلیور کر رہیں گے اور لوگ آئیں گے صبح کا ٹائم پہ لے جاتے ہیں گھروں میں لے جاتے ہیں یہاں پہ بھی کھاتے ہیں جو ہی بارشی ہوں گی یہ برف پڑے گی اور اس میں ہم تھوڑا سا اس کو ٹچ دیتے ہیں زافران کا بھی اور یہ تیشتی ہوتا ہے اس کے ساتھ تو میں نے کہا گھر والوں کے بھی لے کے جاؤں کیونکہ ان کا بھی حق بنتا ہے اور ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی ہے یہ ہر ہفتے کو ہم آتے ہیں صبح ہون سے لے کے جاتے ہیں ہریسے کے ساتھ ناشتے کا مزہ دوبالہ کرنے کے لیے جہاں اس کے ساتھ رستے، مہتماس اور نون چائے یعنی نمکین چائے پیش کی جاتی ہے وہی اس کے ساتھ اپنی نویت کی منفرد روٹی باکرخانیوی ناشتے کا لازمی حصہ تصور ہوتی ہے جسے پکانے کا طریقہ ایکار بھی منفرد ہے گندے ہوئے میدے کی بڑی سی روٹی تیار کی جاتی ہے جس کو کئی تہہوں میں لپیٹ کر پیڑے بنائے جاتے ہیں یہ تندور کی ہلکی آنچ پر پک کر باکرخانے کی شکل اختیار کرتے ہیں جسے کشمیری موسم سرما کے ناشتے کے علاوہ بھی بڑے شوک سے کھاتے ہیں کشمیریوں کا یہ روایتی ناشتہ جسم کے اتنی گرمی اور طاقت عطا کرتا ہے کہ کشمیری کی یخبستہ سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے جسم تیار ہو جاتا ہے پروگرام جیو پاکستان کے لیے کیمرہ میں نئی محمد کے ساتھ محمد عارف رفی جیو نیوز مظفرہ بارد مطلب ہے کہ مظفرہ بارد کے شہریوں کو اگر حریصہ کا ناشتہ کرنا ہے تو دو دن پہلے ہی پلاننگ کرنے پڑے گی عارف رفی نے خوبصورت ناشتہ کرائے عارف بھائی کچھ بھیج بھی دیتے ہیں ہمیں حریصہ تو زبدست ہو جاتا اور بس یہی راز ہے دانش کی خوشی رائیں ہر وقت کھاتے پیتے رہتے ہیں